اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عدائوتهم الى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزادِ التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوائے الہی کی وسیعت کرتا ہوں دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی تقوى کی بنا پر و بنیاد پر استوار کریں کہ نجات کا تنہا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تقوى مقرر فرمایا ہے حق تعالیٰ نے انسان کو نعمتِ حیات عطا کی ہے اور اس حیات کی ہدایت کے لیے نظام مقرر کیا ہے دین اور بالخصوص دینِ خاتم و شریعتِ مقدسہِ اسلامیہ قرآنِ کریم و رسولِ عظم رسولِ خاتم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور اوصیاءِ رسول اللہ و جانشینانِ رسول اللہ و علماء جو اسی ہدایت کا حصہ و تسلسل ہیں ہدایت کے نظام کو خدا و تعالیٰ نے انسان کے لیے تقوى کے ستون پر قائم کیا ہے تقوى محفوظ زندگی کا الہی نظام ہے اگر ہم قرآنی روح کو لحاظ کریں تقوى کو قرآنِ کریم کی نگاہ میں انسان کی محفوظ زندگی کے لیے الہی نظام کا نام تقوى ہے اور تقوى دیگر دینی معارف اور موضوعات کے مقابلے میں ایک موضوع نہیں ہے بلکہ تقوى کا سایہ موجود ہے تمام احکامِ دین پر تمام حالاتِ دین پر اور تمام موضوعات کے اوپر یہ سب تقوى کے سائے میں قائم ہوں انسان خطرات میں ہے حیاتِ انسانی اور خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان اپنے طور پر جو کوششیں کرتا ہے وہ بجائے خود انسان کو مزید خطرات سے دوچار کر دیتی ہیں جیسا قرآنِ کریم کا فرمانہ ہے کہ انسان بعض اوقات شر طلب کرتا ہے شر کی جستجو میں ہوتا ہے ید الشر انسان شر طلب کرتا ہے دعا اہو بالخیر اس طرح سے شر خدا سے مانگتا ہے یہ شر کی طلب میں جاتا ہے جیسے خیر طلب کی جاتی ہے چونکہ علم انسان کا کم ہے دانائی کم ہے بصیرت و شعور کم ہے تشخیص نہیں دے سکتا کہ اس کے حاکمیں کیا شر ہے وہ کیا خیر ہے کیا خطر ہے کیا ضرر ہے اور کیا اس کے حاکمیں خوبی ہے بلائی ہے یہ تشخیص نہیں دے سکتا اپنی زندگی کو خطرات سے بچا بھی نہیں سکتا جسم ہمارا جن خطرات سے دوچار ہے یہ سب انسان کے اپنی خریدے ہوئے اور اپنی مول لیے ہوئے خطرات ہیں بیماریاں انسان نے خود خریدی ہیں اپنے لئے اپنی اوپر مسلط کی ہیں بیماریاں نادانی کی وجہ سے یا خواہشات کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا ہے پس انسان خود سے محفوظ زندگی جس میں ہر خطر سے محفوظ ہو نہیں بنا سکتا جتنی اپنی کوشش کرتا ہے خطرے سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو مزید ہلاکت اور خطرات میں مزید ڈال دیتا ہے مزید اپنے آپ کو خطرات کے سپرد کر دیتا ہے حوالے کر دیتا ہے اس لئے ایسا انسان جو نہ آدان ہو نہ آگاہ ہو نہ زندگی کا نظام اپنے لئے بنا سکتا ہے اور نہ اپنی زندگی کو خطرات سے بچا سکتا ہے محفوظ کر سکتا ہے اس انسان کو اللہ کی پناہ چاہیے اور اللہ کی پناہ یوں نہیں کہ جب بیڑیا موں کھول کے انسان کو ننگل لے پھر ہم کہیں کہ اللہ کی پناہ چاہیے اللہ کی پناہ اللہ کا نظام ہے کہ اگر ہم تاغوتی نظام میں رہیں اور کہیں اللہ ہمیں پناہ دے خدا ایسے پناہ نہیں دیتا کہ جب آپ خطرے کے موں میں کودیں اور پھر کہیں خدا یا ہمیں بچا اس کو خدا نہیں بچاتا ہے اس احمق و نادھان کو جو زہر کھائے اور پھر خدا سے دعا طلب کرے کہ خدا یا مجھے بچا بچانے کے لئے اللہ نے پناہ کے لئے خدا نے نظام بنایا ہے الہی نظام اس کے ہاں پناہ لیں اسے اپنائیں یہ پناہ خدا ہے جیسے ہم سردی سے بچتے ہیں بچنے کے لئے جو کچھ اللہ تعالی نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے اور ہمارے لئے یہ میسر بنایا ہے اگر ہم اس کے سہارے سردی سے بچیں یہ پناہ خدا ہے گھر بنا لیں یہ اللہ کی پناہ ہے گرم لباس ہے سردی سے بچنے کے لیے یہ اللہ کی پناہ ہے اگر ایک انسان گھر بھی نہ بنائے گرم لباس بھی نہ بنائے اور پھر خدا سے کہے مجھے پناہ دے خدا سردی سے ایسے نادان کو خدا پناہ نہیں دیتا چونکہ خود اپنے آپ کو پناہ میں لانے کے لیے یہ سنجیدہ نہیں ہے یا خدا کی پناہ میں جانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے بلکہ مسخرہ ہے تمسخر کرتا ہے جو اپنے آپ کو خطروں میں ڈالے اور ساتھ دعا مانگے کہ مجھے بچا یہ مسخرہ کر رہا ہے جو کر ہے یہ پناہ وہ مانگتا ہے جو خدا کے بنائی ہوئے نظام کے اندر آ جائے اس کے اندر جد ہے وہ سنجیدگی ہے خدا نے اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ بنایا تھا اسے اس نے اپنا لیا ہے تقوی اللہ کا نظام ہے یا الہی نظام کا ایک رنگ ہے حالت ہے اس کی جس میں انسان محفوظ ہو جاتا ہے در حقیقت تقوی انسان کی دعا کی استجابت ہے جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہم ہر گناہ سے ہر شر سے ہر خطر سے اور ہر شیطان سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ لیتے ہیں خدا کی پناہ اللہ کا حفاظت حفاظتی نظام ہیں اگر کوئی انسان تقوی اختیار نہ کرے اور کہے میں اللہ کی پناہ لینا چاہتا ہوں شر سے شیطان کے شر سے دشمن کے شر سے یہ مزاق کر رہا ہے اگر تقوی کے بغیر پناہ کی سوچ رہا ہے اس کو پناہ نہیں ملے گی اسے شر کے حوالے کر دیا جائے گا اسے خطر کے سپرد کر دیا جائے گا اسے شیطان کے سپرد کر دیا جائے گا شیاطین اس پر مسلط کر دیا جائیں گے فاسق و فاجر ان کے اوپر ٹھونس دیا جائیں گے انہیں محلت دی جائے گی ظالمین کو کیونکہ یہ پناہ میں نہیں آتا اللہ کی پناہ میں نہیں آتا کرپٹ حکمرانوں کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا فاسد لوگوں کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا ایک بدنوان افسر شاہی کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا چوروں ڈکیتوں کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا اس لیے کہ یہ چاہتے یہی ہیں شر چاہتے ہیں خطر چاہتے ہیں خطر سے بچنے کے لیے اللہ نے جو احتمام کیا ہے انتظام کیا ہے اس کا سہارا نہیں لیتے پس انہیں خدا نے نہیں بچانا یہ جس صرف راغب ہیں انہیں کے حوالے خدا ان کو کر دیتا ہے جس صرف ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کو چھوڑ کر کسی بندے کا سہارہ لیتا ہے تو خدا بھی اس شخص کو اسی بندے کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے اسے رسوا کرتا ہے جب انسان خدا پر توقل چھوڑ کے بندوں کی توقل کرے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی انہیں بندوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو اگر شر خریدنا ہے خطر خریدنا ہے اور اللہ کے نظام سے دور رہنا ہے تو خدا ون تبارک وطالہ ہمیں خطرات اور شرور لوگوں کے شریر لوگوں کے حوالے کر دے گا جس طرح کہ ابھی ہے ہم اس وقت شریر لوگوں کے سپورٹ کیے گئے ہیں کیوں کیے گئے ہیں چونکہ ہم نے خود شر سے بچنے کیلئے اللہ کے نظام کا سہارا نہیں لیا ہے اور لینا بھی نہیں چاہتے دور رہنا چاہتے ہیں تقوی الہی کے اندر نہیں آنا چاہتے اسے نہیں اپنانا چاہتے نظام خدا سے دور رہ کر شر میں رہنا چاہتے ہیں لیکن توقع اللہ سے ہے کہ ہم شر میں کودیں اور خدا یہاں بچائے ہمیں یہ ناممکن ہے یہ قانون خدا و سنت خدا کے خلاف ہے قانون اللہ کا یہ ہے جو شر چاہے گا اسے شر ملے گا اور جو خیر مانگے گا اسے خیر کے حوالے کیا جائے گا جو تقوی اختیار کرے گا اسے تقوی اطاعت کیا جائے گا اور جو تغوی چاہے گا اسے تاغوتوں کے سپورٹ کر دیا جائے گا تاغوتوں کے حوالے اس کو کر دیا جائے گا خب آج ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دیئے ہوئے ہیں کہ ہم تغیانوں میں رہیں اور زبانی کلامی پناہ کی بھی باتیں کریں تقویٰ کی بھی باتیں کریں اور یہ ہمارے زبانی ورد ہمیں تغیانوں سے بچا لیں گے سمندر میں یا دریا میں تغیانی آگئی ہے سیلاب نے ہمیں گیر لیا ہے اور اس کے اندر ہم غوتے کھا رہے ہیں اور زبانی بچاؤ بچاؤ کا ورد لگائی ہوئے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ زبانی بچاؤ بچاؤ کے شعار و نعرے یہ ہمیں اس تغیان سے بچا لیں گے ناممکن ہے اگر ساری قوم بھی مل کر بچاؤ بچاؤ کرتی رہے اور تفانوں سے بچنے کے لیے کشتیوں کا سہارا نہ لے یا جو خدا نے نجات کے ذریعے بنائی ہیں ان کا سہارا نہ لے ناممکن ہے انسان تغیانوں میں اور تاغوتوں سے بچ جائے ہم تاغوت پسند تاغوت پرست تاغوت کے خواہاں تاغوت کے جز تاغوت کا حصہ تغیان کے حامی اس نظام تغیان میں تغیانوں میں رہ کر زبانی دور پر کہہ رہے ہیں ہمیں بچائیں ہمیں پناہ دیں کیسے بنا دیں گے جب ہماری رغبت ہی تغیانوں کی طرف ہے جو ہمیں دین اللہ کا سکھایا گیا ہے اس دین میں یہ گنجائش ہمارے لیے رکھ دی گئی ہے کہ آپ فقط منتر پڑھیں آپ فقط جنتر پڑھیں آپ فقط ویرد پڑھیں ذکر پڑھیں بے شک تغیانوں میں ہوں غیبی طاقتیں آ کر ان تغیانوں سے آپ کو بچا لیں گی اوپر سے کچھ فلمیں بھی ایسی دیکھ لیں ہیں سپرمین کی اور ان سے مزید ایمان محکم ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ایسے کہ ہم تغیانوں میں گرے ہوئے ہوں تو غیبی طاقتیں آئیں گی اور آ کر ہمیں ان تغیانوں سے نجات دیں گی اٹھا کے لے جائیں گی وہ چیک لیں گی ہمیں تو وہ ہم ہیں خیال ہے یہ اندازے ہیں اور اندازے سارے اللہ کے نظام کے متعلق پاطل ہیں تل کا امانیکم یہ تمہارے اندازے ہیں جو تم نے لگا رکھے ہیں یہ فقط گمان ہیں جو انسان نے ذہن میں بنا رکھے ہیں خدا کے نظام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے اندازوں کا ہم اندازوں کے اوپر زندگیاں بسر کر رہے ہیں تخمینے لگا کر کیسے لگا کر گمان بنا کر کہ ہم جہاں بھی ہو ہمیں بچا لیا جائے گا کیسے بچا لیا جائے گا جب ہم خود تغیانوں میں قودے ہوئے ہیں اختیار کیا ہوئے بہنور میں پھسے ہوئے ہیں اور نجات کی طرف جانا نہیں چاہتے ہم بھی بچ جائیں گے ہماری نسلیں بھی بچ جائیں گی جن نسلوں کو خود ہم نے فساد اور شر کے حوالے کر دیا ہے کس طرح سے بچ سکتے ہیں یہ لوگ یا وہ نسلیں کیسے بچ سکتے ہیں ایک راستہ نجات کا ہے فقط ایک راستہ جو خدا نے مقرر کیا ہے دوسرے تمام راستے توہمات ہیں اس ایک راستے کے علاوہ کوئی اور نجات کا ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے الہی نظام کے اور اس نظام کا عنوان تقوی ہے کہ تقوی زندگی کے حیات کے ہر شعبے پر سایہ فگن ہو سیاست با تقوی ہو معیشت با تقوی ہو معاشرت با تقوی ہو تعلیم با تقوی ہو روابط با تقوی ہو تربیت با تقوی ہو ہر عمل انسان کا تقوی کے سائے میں ہر نظام انسان کا تقوی کے سائے میں ہر شعبہ حیات انسانی کا تقویٰ کی بنا پر وہ تقویٰ کے سائے میں ہو تقویٰ بنیاد بنی جس طرح قرآن کریم کی یہ آیت جو پہلے پڑھ چکے ہیں ہم انہی خطبات کے اندر کہ جو شخص اپنی بنیاد تقویٰ پر قائم کرتا ہے جو شخص اپنی بنیاد تقویٰ پر رکھتا ہے اور رضاِ خدا پر رکھتا ہے کیا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اپنی زندگی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ہے تغیان پر رکھی ہے سرکشی پر رکھی ہے تقویٰ کے اوپر نہیں رکھی کیا یہ دونوں برابر ہیں بلے ہماری تحذیب میں برابر ہیں جنہوں نے اپنی حیات تقویٰ پر قائم کی ہے اور جنہوں نے اپنی حیات تقویٰ پر قائم کی ہے تاغوت پرست تاغوت کے حامی تاغوت کے سپورٹر اور بات تقویٰ برابر ہیں بلکہ تاغوت پراستا ہماری تحذیب میں افضل ہیں اس لئے قرآن نے مضمت کی ہے کہ کیا فیصلے کرتے ہو کہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہو کہ افا من کانا مومنن کمن کانا فاسقا فاسق و مومن برابر ہیں تمہارے نزدیک بلے ہماری تحذیب میں برابر ہیں بلکہ فاسق افضل ہیں بہتر ہیں مومنوں سے ہماری تحذیب اور کہتی ہے ہمارا دین کچھ اور کہتا ہے دین کے اندر مومن و فاسق نابرابر ہیں چونکہ مومن برطر ہے فاسق سے لیکن جس تحذیب میں ہم ہیں اس میں فاسق و مومن برابر ہیں بلکہ فاسق افضل ہے مومن سے کتنی الٹ تحذیب ہے اور دونوں ہم نے اپنائی ہوئے ہیں دین بھی اپنایا ہوا ہے اور تحذیب بھی اپنائی ہوئی ہے دین اور بتا رہا ہے تحذیب کچھ اور بتا رہی ہے اور ہم دونوں سے متمسک ہیں دونوں سے ہم نے اعتصام کیا ہوا ہے دین کو بھی نہیں چھوڑتے تحذیب کو بھی نہیں چھوڑتے اور اس بیچ میں کمان کرتے ہیں کہ افضل درجات بہشت کے ہمیں نصیب ہوں گے یہ تواہمات ہیں یہ اندازے ہیں یہ کمان ہیں اور کمان سارے باطل ہیں جو لوگ مقام تقوی پر فائز ہو جاتے ہیں انہیں قرآن نے متقی کہا ہے جو محفوظ زندگی میں آگئے جنہوں نے الہی نظام اپنا لیا ہے اور اپنی زندگی کا منشور تقوی کو بنا لیا ہے اپنی پیچان بنا لی تقوی متقی کے طور پر جانے جاتے ہیں ہر ایک پیچان ہے بعضوں کی پیچان ان کے پیشے کے لحاظ سے ہے بعضوں کی پیچان ان کی عادتوں کے اعتبار سے ہے بعضوں کی پیچان ان کی قوم و نصب ہے بعضوں کی پیچان ان کا عمل ہے بعضوں کی پیچان ان کا منصب ہے کوئی ڈگری ہے قرآن فرماتا ہے تمہاری پیچان تقوی ہو تمہاری پیچان تقوی ہو متقی کہا جائے تمہیں اور جب متقی کو تقوی کو اپنی پیچان بناوگے متقی بن جاؤ گے یہاں سے پھر مقام و مرتبہ متقین کا قرآن ذکر فرما رہا ہے کہ اگر متقی بن گئے تو تمہارا مقام کیا ہوگا مرتبہ کیا ہوگا حاصل کیا ہوگا انجام و فرجام کیا ہوگا تمہارا اس سلسلی کی آیات ان خطبات میں محلبات تھیں جن میں آج سورہ زمر کی آیہ ستاون کو بیان کرنا ہے سورہ مبارکہ زمر کی آیہ ستاون میں ہے لیکن یہ آیت سمجھنے کے لئے ہمیں پورا آیت کا سیاق پورا مشہدہ کرنا پڑے گا جس سیاق کے اندر یہ آیت واقع ہوئی ہے سیاق سے مراد اس سے پہلی کی آیات اور اس کے بعد کی آیات آیات جس پیرائے میں آیت آئی ہے اور اپنا پیغام دے رہی ہے سیاق کے اندر ہیں آیات 53 سے یہ سیاق آیات شروع ہوتا ہے قُل یا عبادی اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ یہ خطابات قرآنی قُل سے جو شروع ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منفیتِ عامہ کی بات ہے اسے عام کرنا ضروری ہے قُل رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ بتائیے آپ کہہ دیں آپ آگاہ کریں لازم ہے سب کا اس بات سے آگاہ ہونا اعلانِ عام ہے صلحِ عام ہے یہ وہ بات نہیں ہے جو آپ اپنی ذات تک رکھیں یا اپنے مخصوص حلقے کے اندر رکھیں قُل یا عبادی آپ کہیے بندگانِ خدا کو جو خدا کے بندے ہیں یا عبادی اللَّذِينَ اے میرے وہ بندوں اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُوسِهِمْ جنہوں نے تجاوز کیا ہے حدِ خدا پھلانگی ہے توڑی ہے اسراف کیا ہے اسراف مقررہ حد سے آگے بڑھ جانا ہے تعدی اور اسراف مشابہ یا قریب قریب ہیں معنین کے حد آخری خط لائن جہاں پر مومن کو رکھ جانا ہے اسے آگے قدم نہیں رکھنا اسے آگے بات نہیں کرنی اسے آگے نگاہ نہیں دوڑانی اسے آگے تجاوز نہیں کرنا اس حریم کے اندر حد کے اندر رہنا ہے جتنے بھی احکامِ خدا ہیں حلال و حرام واجب و مستحب یہ سب حدود ہیں اللہ کی ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا تل کا حدود اللہ یہ حدے ہیں فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان حدود کو پھلنگنا نہیں ہے ان کو توڑنا نہیں ہے اگر توڑ دیا اس صورت میں تم ظالم بن جاؤگے اگر ان حدود کو توڑ دیا فَتَقُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ظالم بن جاؤگے اس صورت میں متعدی اور تجاوزگر بن جاؤگے متجاوز و تاغوت بن جاؤگے تغیان ہے یہ اسراف بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اسراف یعنی حد سے آگے چلے جانا ضرورت سے آگے چلے جانا اسراف استعمال میں بھی ممنوع ہے اسراف خرچ میں بھی ممنوع ہے اسراف عمل میں بھی ممنوع ہے اسراف ہر شعبے میں ممنوع ہے استعمال میں اسراف ممنوع ہے آپ اتنی اشیاء استعمال کریں جتنی ضرورت ہے آپ کی روزمرہ کی اشیاء کھانا اتنا پکائیں جتنی ضرورت ہے آپ کی اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے آپ کی پانی اتنا استعمال کریں جتنی ضرورت ہے آپ کی ہر ضرورت کی چیز آپ اتنی ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے بے شک آپ کے پاس پیسے ہیں مال ہیں آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہو کمی نہیں ہیں آپ کو دو روٹیاں چاہیے آپ دس پکا سکتے ہو لیکن دس نہیں پکانا حرام ہے بشک آٹا ہے گندم ہے گھر میں پیداوار ہوئی ہے اپنا حق کو حلال کا ہے پھر بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ کو وضو کے لیے نہانے کے لیے مو دہنے کے لیے کپڑے دہنے کے لیے برطن دہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے ایک چلو آپ کی ضرورت ہے دو چلو استعمال نہیں کر سکتے اسراف ہے حرام ہے ضرورت سے زیادہ استعمال اسراف ہے ضرورت سے زیادہ خرچ اسراف ہے جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو اس سے زیادہ خرچ نہ کرو یہ اسراف ہے اور عمل کے اندر اسراف مت کرو افراد مت کرو حاد خدا کو مت پھلانگو لیکن انسان کرتا ہے تغیان ہے چونکہ تغیانی خواہش میں آتی ہے کبھی شوق بن کر تغیانی ظاہر ہوتی ہے کبھی خواہش بن کر تغیانی ظاہر ہوتی ہے کبھی حوص بن کر تغیانی ظاہر ہوتی ہے مختلف شکلوں میں انسان کے وجود میں تغیان آتا ہے جیسا پہلے بارہا ارز کر چکا ہوں کہ دریاؤں میں تغیانی آتی ہے کھیت ویران آبادیاں ویران مکانات منحدم ہو جاتے ہیں پانی میں جب تغیانی آئے اور یہ خرابیاں ٹھیک کی جا سکتی ہیں دوبارہ آباد کی جا سکتی ہیں فصلیں پھر اگائی جا سکتی ہیں کھیت دوبارہ سوارے جا سکتے ہیں گھر پھر بنایا جا سکتے ہیں پانی کی تغیانی کی تدتلافی ممکن ہے لیکن انسان کے اندر جب تغیانی آ جائے نفس کے اندر آ جائے یا حکومت کے اندر آ جائے یا کسی طبقے کے اندر آ جائے اس صورت میں جو کچھ ملیا میٹ ہوتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی انسان کے اندر اگر تغیانی آ جائے پانی کی تغیانی سے کھیت خراب ہو جاتا ہے مکان گر جاتا ہے انسان میں جب تغیانی آ جائے حرمت ٹوٹ جاتی ہے احترام ٹوٹ جاتا ہے حیثیت ٹوٹ جاتی ہے شخصیت ٹوٹ جاتی ہے تقدس ٹوٹ جاتا ہے یہ چیزیں دوبارہ نہیں بنائی جا سکتی پس اسراف نہ کرو تربیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان پابند ہو جائے اتنی مقدار استعمال کا جتنی اس کی ضرورت ہے اس مقدار سے زیادہ کی طرف اپنا رجحان بھی ختم کر دے یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس ہے چونکہ پیسہ ہے مال ہے راشن ہے تو میں تو آزاد ہوں اپنا مال ہے جتنا مرضی اپنا مال استعمال کرو اور خرج کرو نہیں کر سکتے آپ استعمال اپنا نہیں کر سکتے اتا جو نفس کے اوپر اسراف کرتے ہیں کہ جیسا اس آیہ شریفہ کے اندر ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جنہوں نے اپنے نفوس پر اسراف کیا ہے تجاوز کیا ہے اپنے نفس کے اوپر اپنی جان کے اوپر تعدی کی ہے تجاوز کیا ہے ظلم کیا ہے حد توڑی ہے اپنے نفس کے اوپر اپنے وجود کے اوپر نہیں کر سکتے یہ کام آپ اگر ایک شخص ہے اس نے اپنے نفس کے اوپر تعدی و تجاوز کیا ہے اپنے نفس کو بیمار کر دیا ہے خواہشات کی وجہ سے تمباکو نوشی کرنا تجاوز اوپر نفس ہے نسوار کھانا اسراف ہے اپنے وجود کے اوپر نشہ کرنا ظلم ہے اپنے وجود کے اوپر نہیں کر سکتے حرام ہے اب لوگ کہہ سکتے ہیں کیوں ممنوع ہیں یہ ساری چیزیں یہ اس وجہ سے کہ ہم بعض ہیں جو لکیر کے فقیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نسوار کی کوئی روایت نہیں آئی معصومین نے نسوار کے نام سے کوئی حکم بیان نہیں کیا قرآن میں نسوار کا نام نہیں آیا نہیں آیا لیکن یہ آیت تو ہے کہ اپنے نفس کے اوپر اسراف حرام ہے تعدی و تجاوز حرام ہے جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے جو چیز ضرر ہے آپ کے لئے جو چیز آپ کے نفس و بدن کے لئے نقصان دے ہے وہ ممنوع ہے بے شک نسوار کا نام نہیں آیا تمباکو کا نام نہیں آیا گھٹکے کا نام نہیں آیا نشے کا نام نہیں آیا فلان جیز کا نام نہیں آیا نہیں آیا لیکن اگر یہ نقصان دے ہے مت کرو یہ کام اگر کول ڈرنک نقصان دے ہے آپ کے لئے نہ کرو یہ کام کیا تمباکو کی ڈیبیا پہ نہیں لکھا ہوتا کہ خبردار صحت کے لئے مزر ہے خب اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو عرمت کے لئے کسی نے لکھا ہے آج تک نسوار صحت کے لئے مفید ہے بہت اچھی ہے اس سے بڑی اچھی صحت بنتی ہے ممنوع ہے اسراف ہے اپنے نفس کے اوپر اور تعدی و تجاوز ممنوع ہے زیادہ کھانا جس کھانے سے آپ بیمار ہو جائیں ممنوع ہے اگر آپ کے بدن میں چربی کی مقدار زیادہ ہے چربی کھانا اسراف ہے تعدی ہے اپنے نفس کے اوپر مت کرو یہ تعدی یہ نفس امانت ہے تمہارے پاس وجود بدن امانت ہے تمہارے پاس اللہ کی مالک نہیں ہو اس کے کہ جیسے جی میں آئے تعدی کرو اس کے آنکھ پھوڑنا اگر کوئی اپنی آنکھ پھوڑ دے جان بوجھ کے میری اپنی آنکھ ہے میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دوں نہیں کر سکتے حرام ہیں مجرم ہو قانون کے بھی مجرم ہو اللہ کے بھی مجرم ہو اگر ایک انسان اپنے دانت توڑ لے غصے میں آیا مکہ مار کے کوئی ڈنڈا مار کے اپنا دانت توڑ لیے کہ اپنا دانت ہے کوئی شخص ہے جذبات میں آکے دیوار سے ٹکر مار دے نہیں کر سکتے لطمات ممنوع ہے لطمات یعنی اپنے چہرے کو پیٹنا مو بے مارنا ممنوع ہے نہیں کر سکتے آپ یہ کام اپنے آپ کو نہیں پیٹ سکتے بعض لوگ ہیں آجز آ کر اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں نہیں کر سکتے اپنے آپ کو نہیں پیٹ سکتے اپنے جسم کو کو کٹ نہیں سکتے ناخنے کا اپنا زیادہ نہیں کٹ سکتے اتنا زیادہ کٹو کہ خون نکلائے حرام کام کیا ہے تجاوز برنفس ہے اسراف برنفس ہے یوں تو نہیں کہ جسم ہمارا ہے ہم جو مرضی ہے اس کے ساتھ کریں اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر تجاوز کیا ہے اسراف کیا ہے اپنی اوپر اسراف کیا ہے اگر حدیں ٹوٹ گئیں کسی وجہ سے خواہشات میں تغیانی میں حدودِ خدا پھلانگ دی ہیں مایوس نہ ہو قنوطیت اختیار مت کرو قانت مت بنو لَتَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ یاس وَنَا امیدی بڑا جرم ہے ایک حد توڑی ہے اب نا امید نہ ہو آپ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِعَا خدا غفور ہے رحیم ہے تمام گناہ معاف کر دے گا بعض اس وجہ سے معاف کر دے گا چونکہ تمہارے کچھ عامال بہت اچھے ہیں ان کی وجہ سے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے ان عامال کی وجہ سے کچھ حسنات ایسے ہیں جن کی وجہ سے سیئیات خود مہب ہو جائیں گی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو خدا اپنی رحمت و مغفرت کی وجہ سے معاف کر دے گا چونکہ وہ خالق ہے رب ہے کریم ہے رب رعوف ہے اس وجہ سے معاف کر دے گا اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے معاف ہوں گے توبہ اگر نہیں کرو گے معاف نہیں ہوں گے پس کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کوئی ظلم و تجاوز و تعدی ایسی نہیں ہے جو خدا و انتبارک پہ تعالی معاف نہ کرے ہر گناہ خدا معاف کر دے گا بہت بڑے گناہ ہیں شرک جیسا گناہ نعوذ باللہ اگر کسی نے کیا ہے توبہ سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے خدا سے معافی مانگو معاف ہو جاتا ہے قل اے رسول اے نبی فرما دیجئے کہہ دیجئے پہنچا دیجئے یہ بات سب کو بتا دیں سب کو آگاہ کر دیں یا عبادی اللہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفس کی اوپر اسراف و تجاوز کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو نا امید نہ ہو ان اللہ یاغفر الذنوب جمیعہ خدا تمام گناہ معاف کر دے گا انہو ہو الغفور الرحیم چونکہ وہ غفور الرحیم ہیں غفور الرحیم پروردگار سب معاف کر دے گا پہ شرطی کہ تکرار نہ کرو آگے نہ بڑو رک دو یہیں رک جاؤ اور پناہ خدا میں آ جاؤ جو کر چکے ہو پہلے وہ معاف ہو جائیں گے وَأَنِیبُوا الٰہ ربِّكُم طوبہ کرو انابہ کرو رجوع کرو لوٹو خدا کی طرف معصیت کے عالم سے و وطن سے وگرز گناہ سے اللہ کی طرف رجوع کرو اپنے پروردگار کی جانے با جاؤ وَأَسْلِمُ لَهُ اور تسلیم ہو جاؤ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے سرکش نفس کو تاغی نفس کو تسلیم کرو اللہ کے سامنے تابع ہو جائے خدا کے سامنے مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَكُمُ الْعَذَاب اس سے پہلے کہ عذاب نازل ہو جائے اس سے پہلے پہلے واپس آجاؤ لوٹاؤ اللہ کی طرف آجاؤ دامنِ رحمتِ خدا تھام لو ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ چونکہ اگر عذابِ الٰہی آ گیا پھر ختم محلت تمہاری پھر نہ توبہ کی گنجائش ہے نہ واپسی کی گنجائش ہے نہ نسرت کی گنجائش ہے نہ شفاعت کی گنجائش ہے اگر عذاب آ گیا عذابِ الٰہی سے کچھ کوئی بچا نہیں سکے گا تمہیں یہ کفار کو نہیں کہا جا رہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ نَفُسِهِمْ اے میرے وہ بندوں میرے بندوں جنہوں نے اسراف کیا ہے تجاوز کیا ہے حدِ خدا توڑی ہے یہاں ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ آیات کفار کو خطاب کر رہی ہیں مشرقین کو خطاب کر رہی ہیں يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ نَفُسِهِمْ جنہوں نے اپنی نفوس پر تجاوز کیا ہے تعدی کی ہے وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور پیروی کرو أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ جو کچھ حسین و خوبصورت نظام اللہ نے تمہارے لئے نازل کیا ہے جو فرمان اللہ نے نازل کیا ہے جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے جو دین اللہ نے نازل کیا ہے اور حسین و زیبہ و خوبصورت اس کی پیروی کرو مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَكُمْ الْعَذَابِ بَغْتَتًا اس سے پہلے کہ ناغہن تمہارے اوپر عذاب آ جائے بغیر خبر کیے ہوئے عذابِ خدا تمہارے اوپر نازل ہو جائے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو احساس بھی نہ ہو خبر بھی نہ ہو ایسے غیر محسوس انداز میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو اور عذاب آ کے تمہیں گھیر لے اس سے پہلے اتباہ کرو احسن ما انزلہ الیکم مِن ربِكُمْ اس سے پہلے پلٹاؤ اپنے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو تاغوت کی پیروی نہ کرو ظالم کی پیروی نہ کرو غیر اللہ کی پیروی نہ کرو عوام کی پیروی نہ کرو تاغوتوں کے پیچھے مت چلو سرداروں نوابوں کے پیچھے مت چلو شیاطین کے پیچھے مت چلو اس طغیان کے نظام کے پیچھے مت چلو اتبعو ما انزلہ الیکم احسن ما انزلہ الیکم یہ جو بہترین نظام اللہ نے بنایا ہے اس کی پیروی کرو وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ چونکہ تمہیں خبر نہیں ہوگی شعور نہیں ہوگا آگاہ نہیں ہوں گے اور تمہاری اوپر عذاب آ جائے گا اَن تَقُولُونَ اَن تَقُولَ نَفْسٌ مَبَادَ غفلت میں پڑے رہو تواہمات میں غرق رہو جس طرح ہوتے ہیں کچھ لوگ دہشتگارد آ جاتے ہیں وہ تواہمات میں مبتلا رہتے ہیں نہیں ہم محفوظ ہیں ہماری طرف نہیں آتے ہیں ایسے لوگ کچھ علاقوں میں گئے دیکھا ہم نے وہاں دشمنان اہلِ بیت ان کی سرگرمیاں ان کے حالتوار دیکھے تو مومنین سے بات کی کہ یہ آپ تو خطرے میں ہیں مومنین کے گھروں کے اوپر دشمنان اہلِ بیت کے سٹیکر چسپان ہیں دروازوں کے اوپر جہنڈے ان کے گھروں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں جب ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کیوں متوجہ نہیں ہوں کہنے لگے جی سائیں آپ مطمئن رہیں یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا یا ہمارے علاقے کے وڈیرے ہمارے علاقے کے سردار ہمارے علاقے کے نواب یہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتے یہاں پر یہ کوئٹہ کے مومنین سال ہا سال ان سے یہ عرض ہوتا رہا کہ آپ خطرے میں ہیں اور آپ کی جو حالت ہے وہ خطرات کو اور زیادہ جرت دے رہی ہے اور یہ یہی کرتے تھے کہ نہ آپ چکے آگاہ نہیں ہیں ہمارے حالات سے کوئٹہ بلوچستان سے دور کے ہیں آپ یہاں بڑے بڑے لیڈر ہیں نام لیتے تھے یا بگٹی سردار ہیں یا مینگل سردار ہیں یا وہ فلاں سردار ہیں یہ سردار یہاں پر اس قسم کی کاروائی ہونے نہیں دیتے اپنے آپ کو ان سرداروں کے سائے و پناہ میں سمجھتے تھے ابھی موجود ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے ہم ان نوابوں کے سائے میں بلکل محفوظ ہیں وہ کہتے تھے اب اپنی فکر کرو ہم محفوظ ہیں ان سرداروں اور نوابوں کے سائے میں محفوظ ہیں خوب دیکھا پھر کہ دشمنانی اہل بیت نے و دشمنان خدا نے کس طرح قتل عام کیا انہی مومنین کا جو اپنے آپ کو تنکوں کے سہارے سمجھ رہے تھے ہم محفوظ ہیں اللہ کا نظام نہیں اپنایا نوابوں سرداروں کے سائے اختیار کیا اور اس سائے نے انہیں پناہا نہیں دی اور آج صورتحال سب کے سامنے ہیں مبادہ عذاب گہر لے تمہیں دشمن گہر لے تمہیں شایاتین گہر لے تمہیں اور پھر اس وقت تم چیخ نہ شروع کرو اس وقت کی چیخو پکار کوئی فائدہ نہیں دیتی جب انسان کا محاصرہ ہو جاتا ہے جب گہرے میں آ جاتا ہے جب نرغے میں آ جاتا ہے اس وقت کی فریادیں کوئی فائدہ نہیں دیتی جب پہلے تعلیم دی گئی ہے ہدایت دی گئی ہے شعور دیا گیا ہے آگاہی دی گئی ہے متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ دلدل ہے اس میں مت کودو یہاں پر اگر توجہ کرو تو سب کچھ ہو سکتا ہے بچایا جا سکتا ہے تمہیں نجات دی جا سکتی ہے لیکن اگر یہاں پر تذکر نہ سنا واز نہ سنا نصیت نہ سنی اور اجتناب نہ کیا یہاں پر اور چھلانگ لگا دی دلدل میں جا کر فریاد کرنا ہائے بچاؤ ہائے مر گئے یہاں کوئی مدد کو نہیں پہنچے گا عذاب میں گھرے ہوئے عذاب میں مبتلا عذاب میں ڈوبے ہوئے کسی فرد کی فریاد نہیں سنی جائے گی یہ آیت قریمہ یہی بتا رہی ہے کہ متوجہ ہو جاؤ یا عبادی اللہ کی طرف لوٹو مایوس نہ ہو ایسا نہ ہو کہ غفلت میں یا اسی گناہ کی حالت میں اور تاغت پرستی میں اور گمراہی کے رہوں پر مسر رہو ہٹ درمی دکھاؤ اور اس ہٹ درمی کے نتیجے میں اس دلدل میں ڈوب جاؤ غرق ہو جاؤ اور غرق ہوتے ہوئے پھر فریادیں کرو انتقولہ تاکہ یہ کہو نفس کوئی نفس یہ کہے یا حسرت علا ما فررت فی جنب اللہ ہائے افسوس وائے افسوس یہ کیا میں نے تجاوز کیا یہ کیا میں نے گناہ کیا یہ کیا میں نے تعدی کی بارگاہ خدا میں فی جنب اللہ خدا کے پہلو میں خدا کی بارگاہ میں خدا کے سامنے خدا کی جناب میں یہ کیا کیا میں نے یا حسرت ہائے افسوس ہائے حسرت ہائے وائلہ اب کیا نازل ہو گیا ہمارے سروں پر اگر کسی نفس نے اس وقت عذاب آنے کے بعد یہ فریاد کی بے اثر ہے یہ فریاد یہ نہیں سنی جائے گی بے شک روتے رہو چیختے رہو فریادیں کرتے رہو چونکہ فریادیں سننے کا وقت گما بیٹھے ہو پکار کا وقت گما بیٹھے ہو انتقولہ مبادہ کوئی نفس اس وقت یہ کہے نفس یا حسرت على ما فررت فی جنب اللہ ہائے افسوس یہ کیا کیا میں نے جناب خدا وائلہ آئے خدا میں وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ہائے افسوس جب موقع تھا جب مجھے متوجہ کیا جا رہا تھا اس وقت میں ساخرین میں سے تھا مسخرہ کرنے والوں میں سے تھا مزاک وڑانے والوں میں سے تھا ہسنے والوں میں سے تھا غیر سنجیدہ تھا جد نہیں تھی میرے اندر ساخر تھا ساخر مسخرہ کرنے والا جو کر جو ہر چیز کو مزاک میں لیتا ہے اسی کے لیے ہے یہ حسرت کرے گا وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ جنابِ خدا میں بارگاہِ خدا میں میں افراد کرتا رہا تجاوز کرتا رہا تعدی کی میں نے اور مسخرہ کرتا رہا غیر سنجیدہ پن تھا غیر سنجیدہ پن تھا میرے اندر او تقولا یا پھر کوئی نفس جنابِ خدا میں بارگاہِ خدا میں افراد کر کے اسراف کر کے اسراف و افراد کے بعد جب عذاب آ جائے نابود ہونا شروع ہو اس وقت یہ کہے لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اگر خدا نے ہدایت کی ہوتی میں بھی متقی ہوتا خب کی تھی خدا نے ہدایت اس حسرت کی گنجائش نہیں ہے یہ کہے گا لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي یعنی اس دن متقین کو نجاتیافتہ دیکھے گا اس کے حسرت و افسوس میں اور اضافہ ہوگا اور اس وقت یہ کہے گا کہ اے کاش مجھے بھی ہدایت کی جاتی مجھے بھی بتایا جاتا مجھے بھی سمجھایا جاتا میں بھی ہدایت پا لیتا میں بھی متقی بن جاتا خب یہ کہنی کی یہ فریاد نہیں سنی جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ مسخرے کو پتا نہیں ہے کہ اس کو بتایا گیا تھا اس مسخرے کو بتایا گیا تھا اس جوکر کو بتایا گیا تھا سنجیدہ نہیں تھا سیریس نہیں تھا اس نے سنجیدگی سے اللہ کے فرمان و خطاب کو سنا ہی نہیں ہے اور آج یا حسرتہ کہہ رہا ہے وہاں کا عارض کرے گا کہ اے کاش میں بھی متقی ہوتا اے کاش میں بھی باتقوا ہوتا میں مسخرہ بننے کے بجائے مسرف و ظالم بننے کے بجائے مفرط بننے کے بجائے مفرط بننے کے بجائے حدود خدا کو توڑنے کے بجائے خواہش پرستی کے بجائے میں بھی متقی ہو جاتا میں بھی باتقوا ہوتا میں بھی اللہ کے محفوظ نظام زندگی میں پناہ لے لیتا میں بھی آج محفوظ ہوتا اے کاش مجھے ہدایت کی جاتی میں بھی متقی ہوتا او تقولا ہینا ترالعذاب یا جب عذاب کو دیکھے گا انسان تو یہ کہے گا لو ان لی قررتا فاکون من المحسنین ایک موقع اگر اور دے دیا جائے مجھے جہنم میں جا کر عذاب الہی کے اندر غرق ہو کر پھر یہ عرضو کرے گا لو ان لی قررتا ایک اور موقع دیا جائے ایک دفعہ اور مجھے دنیا میں بھیجا جائے پھر آپ دیکھیں گے میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا میں متقین میں سے ہو جاؤں گا خب یہ ساری عارضویں یہ حسرتیں ہیں حسرتیں جو پوری نہیں ہوں گی اے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا اب وقت گزر گیا ہے کر چکے ہو اے کاش میں متقی ہوتا خب نہیں ہوئے جب وقت تھا با تقوی ہونے کا اے کاش ایک اور موقع مل جاتا خب نہیں ملے گا موقع چونکہ یہاں سے کوئی لوٹ کر جہنم سے پھر دنیا میں نہیں آئے گا جو موقع دیا تھا اس میں مسخرہ بنے رہے اس میں جوکر بنے رہے اس میں نان سیریس رہے تم اس میں جدی نہیں تھے تم پس اب موقع نہیں ہے تمہارے لئے بَلَا قَدْ جَاعَتْكَ آیَاتِ فَقَدَّبْتَ بِهَا وَاسْتَقْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ خب تو جو کہہ رہا ہے مجھے ایک اور موقع دیا جائے پھر ایک چانس مجھے دیا جائے خب دیا تھا تمہیں تو تھا کیا جاعت کا آیاتی تیری جانب میری آیات آئیں فَقَدَّبْتَا تُو نے جھٹلا دیا وَاسْتَقْبَرْتَا استقباریت کی تُو نے شیطنت کی وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ منکرین میں سے بن گیا تُو اب کہہ رہا ہے مجھے پھر ایک موقع دیا جائے خب مجرم کو پھر موقع دیا جائے جیلوں سے مجرم آزاد ہو کے آتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے دوبارہ بڑے جرائم کرتے ہیں عذابِ الٰہی سے نجات پا کہ کوئی آ نہیں سکتا قرآنِ کریم میں ہے کہ اگر آ جائیں پھر وہ ہی کام کریں گے جو پہلے کیے انہوں نے اول تو کوئی آئے گا نہیں محال ہے ممنوع ہے عذاب سے نجات پا کر دوبارہ زندگی گزارنا عزیزان زندگی ایک دفعہ ہے حیات ایک دفعہ ہے دوبارہ نہیں ملنی اس کے اندر اسراف افراط تعدی و ظلم نہ کریں اپنی ذات کے اوپر اپنے آپ کو عذاب کا اندنہ بنائیں جہنم کا اندنہ بنائیں اور جو گمان ہیں نجات کے وہ گمان نہیں بچائیں گے ہمیں جیسے دنیا میں یہ گمان نہیں بچا رہے ہیں میں نے پہلے ایک خطوے میں اشارہ کیا تھا جیسے پاکستان کے مومنین پہلے گمانوں میں تھے ہمیں سیاسی پارٹیاں بچائیں گے ہمیں نواب بچائیں گے ہمیں سردار بچائیں گے ہمیں لیڈر بچائیں گے ہمیں فلان کسی نے بھی نہیں بچایا کسی نے افسوس تک نہیں کیا ان کے لئے بلکہ ان کے قتل عام کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا دہشتگردی نہیں سمجھتے شیعہ کے قتل عام کو پاکستان میں کوئی بھی جرم نہیں سمجھتا اور یہی ہندوستانیوں کے ذہن میں یہ گمان ہیں ہندوستان کے لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمیں یہ سیاسی پارٹی کے سائے میں رہیں ہم بچ جائیں گے اس سیاسی پارٹی کے سائے میں رہیں ہم بچ جائیں گے سایا نشینی میں نجات سمجھتے ہیں اور دین اپنانے میں نجات نہیں سمجھتے ہدایت الہی لینے میں نجات نہیں سمجھتے سائوں میں رہنا تاغوت کے سائے میں رہنا نظر آتا ہے بچ سکتے ہیں اور نورانی نظام ولایت کے سائے میں رہنا پسند نہیں کرتے کتنی جہالت ہے کتنی دوری ہے یہ ہمارے اندر کہ خدا کے جمب میں آ کر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں تاغوت کے سائے میں اپنے آپ کو تحفظ سمجھتے ہیں نہیں دیتے یہ تاغوت کسی کو تحفظ نہیں دے سکتے پاکستان میں نہیں دیا دنیا میں کہیں بھی نہیں دے سکتے کتنی وفادار رہے ہیں یہ پاکستان کے مومنین جنہوں نے ساری حدود پھلان کے ان نوابوں سرداروں جاگرداروں کو ووٹیں دی ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں ہمارے حقوق ہماری جان نفوس اموال کو تحفظ دیں گے نہیں دیتے تحفظ نہ دے سکتے ہیں اول تو دیتے نہیں دینا نہیں چاہتے اگر دینا چاہیں دے نہیں سکتے چونکہ حفاظت کا نظام اللہ نے ان کو سونپا ہی نہیں ہے یہ فقط اقتدار کے تشنا ہیں اقتدار کے بوکے ہیں آپ کی ووٹوں کے فقط بوکے ہیں آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے کیسے ممکن ہیں یہ آپ سے آٹا لے کے آپ کو پراتھا بنا کے دیں اس خوش فہمی میں ہم مبدلہ ہیں کہ آئیں فلان کے ہاں جاتے ہیں پراتھے کھائیں گے آٹا اپنا لے کے جاتے ہیں اس کو دیتے ہیں آٹا ہم دیں گے یہ تو خود گدا ہے جس کو آٹا ہم دیں وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے جو خود بڑا گدا ہے اللہ کا نظام اپنائیں تقوی اللہ کا حفاظتی نظام ہے انسان کی زندگی کے لیے اور اس سے باہر حفاظت تواہم ہیں گمان ہیں کوئی سایہ پناہ نہیں دے سکتا سوائے تقویٰ کے اور اگر تقویٰ کے بغیر آخرت میں پہنچ گئے یہ حسرتیں ہیں جو قرآن ذکر فرما رہا ہے اگر تقویٰ کے بغیر ان گمانوں میں بیٹھے رہے اور وہاں جا کر گرفتار ہوئے عذابِ الہی میں نعوذ باللہ تو پھر کہیں گے واہ حسرت اے کاش ہم سن لی ہوتی بات ہم نے کیا کیا جناب بابارگاہ خدا میں بیٹھ کر افراد کیا اسراف کیا ظلم کیا تعدی کی ہم نے یا پھر کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی متقی ہوتے یا پھر کہیں گے کہ ایک اور موقع ہمیں دیا جائے اور اب کوئی بات سنی نہیں جائے گی اس سے پہلے ہم اختیار کر لیں کیا مشکل ہے تقویٰ اختیار کرنے میں پریشانی کیا ہے رکاوٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفس کے باز بزرگان کے بقول علماء کے بقول علماء معرفت اور تربیت کے بقول کہ بہش تک پہنچنے میں بلکہ بہش سے بالتر اللہ تک پہنچنے میں فقط ایک قدم انسان کو اٹھانا ہے ایک قدم کا فاصلہ ہے ایک قدم کا فاصلہ ہے وہ ایک قدم مشکل ہے اٹھانا اگر آپ کے قریب ترین ایک قدم پر کوئی رہتا ہو اس کے ہاں جانا مشکل ہے ایک قدم پر کوئی چیز ہو اس تک رسائی مشکل ہے ایک قدم پر ہے خدا ایک قدم پر وہ قدم اٹھاؤ خدا کے ہاں ہو خدا کے پاس ہو وہ قدم اٹھاؤ اور رکھو کہاں وہ قدم کس زمین پر رکھیں قدم تاکہ خدا تک پہنچ جائیں اپنی انہ پر پاؤں رکھو قدم رکھو اپنی ذات پر پاؤں رکھو اس قدم کے بعد آگے خدا ہے ایک قدم اٹھاؤ اپنی ذات سے آگے بڑھو اپنی انہ سے آگے بڑھو یہ ایک قدم نہیں اٹھایا اتنا قریب خدا ایک قدم کے فاصلے پر اللہ نے تو فرمایا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے اقربو علی من حبل الورید رگ حیات سے بھی تمہارے قریب ہوں پھر بھی تم مجھ سے دور رہے ہو یہ ایک قدم نہیں اٹھتا کیونکہ یہ قدم اٹھے اپنی ذات پر رکھنا پڑتا ہے جو سرکش ذات پر نہیں رکھ سکتے یہ قدم ذات و نفس اٹھانے نہیں دیتا جس نے اپنی ذات کو خدا کے سامنے جھکا لیا یہ خدا کے پاس ہے یہ بارگاہ خدا میں ہے یہ جناب خدا میں ہے لیکن جس سے اپنا نفس نہیں جھکا خدا کے سامنے یہ خدا سے دور ہے اگرچہ خدا اس کی رگ حیات سے زیادہ اس کے قریب ہے یہ ایک قدم اٹھائیں تقویٰ کے لئے ایک قدم اٹھائیں انا پہ پاؤں رکھیں اپنی ذات پہ پاؤں رکھیں اس کو بیچ میں سے ہٹا دیں سارے مسائل حل سارے مسائل میں آپ کو زمانت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جیسے آپ کی بول چال میں کہتے ہیں شرطیہ کہہ رہا ہوں یہ قدم اٹھا کے دیکھیں اگر نہ ہو وسال نہ ہو ملاقات اللہ سے پھر جو مرضی ہے آپ مطالبہ کریں ہر چیز کا آپ کو حق ہے اٹھا کے دیکھیں یہ قدم ایک اپنی ذات پہ رکھیں پائمال کریں اس کو انا کو پھر دیکھیں کہ آگے لقا اللہ ہے یا نہیں ہے یقیناً ہے ایک قدم کی فاصلے پہ اگر نجات ہے اور ہم گمان بنا کر توہمات کے ذریعے سے اپنے نجات کے سہارے ڈون رہے ہیں جنہوں نے ہمیں نجات نہیں دینی انشاءاللہ خدا وانتبارک وطالہ سب کو تمام عباد خدا و بندگان خدا کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْتَرَ فَصَلِ اللَّهِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَا هُوَ الْعَبْتَرَ صَلَقَ اللَّهُ عَلَىٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ والعالی آللہ لَسِيَّمَا عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علی بن عبی طالب علیہ السلام وَسَلَامُ وَفَاطِمَةِ الزَّهْرَى سَيِّدَةِ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَيِّ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَصِبْتَيِّ الرَّحْمَةِ وَالِي بْنِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام وَالِي مُحَمَّدِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِي اللہ وَسَلَىٰ مُحَمَّدِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ وَالِي مُحَمَّدِ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ وَالِي مُحَمَّدِ وَالِي مُحَمَّدِ وَالِي مُحَمَّدِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِي وَالِي مُحَمَّدِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِي وَالْحُسَنِ بْنِ عَلِي وَالْحُجَّتِ بْنِ حَسَنِ القَائِمِ الْمَهْدِ وَالِي مُحَمَّدِ خجج اللہ علیہ عبادہ و امناؤہو فی بلادہ واللعن علیہ عادائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوسیکم و نفسی بتقو اللہ بتقو اللہ فان خیر الزاد التقوی بندگانی خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور اپنی زندگی تقوی کے سائے میں بسر کریں احاطہ ہو تقوی کا تمام زندگی کے اوپر زندگی کے ہر شعبے کے اوپر زندگی کے ہر پہلو کے اوپر ہر قدم مومن کا تقوی کے سائے میں ہو ہر سخن مومن کا تقوی کے ہمراہ ہو ہر نیت و قست تقویٰ کی بنیاد و تقویٰ کے میعار پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کا فقط ایک ذریعہ مقرر کیا ہے اور وہ تقویٰ ہے اور اس کے علاوہ سب کو فرمایا تل کا امانیکم یہ تمہارے اندازیں ہیں جو سارے غلط و توہمات ہیں باطل راہ نجات و ذریعہ نجات نہیں ہیں تقویٰ انسان کی محفوظ زندگی کے لیے اللہ کا حفاظتی نظام ہے تدبیر خدا ہے حیات بشری کے بارے میں اور اگر تدبیر الہی سے حیات بشری نہ چلے تدبیر بشر سے حیات بشری چلے تباہی ہے ہلاکت ہے جیسا کہ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ ہر طرف ہلاکت و تباہی کا سامان ہیں تباہی کے اس دور میں سب نے مل کر شرق و غرب نے مل کر شیعاتین نے مل کر عرب و غرب نے مل کر انسان کی تباہی کا نظام و انتظام کیا ہے لشکر بنائی ہیں خونخار آدمخار اور ڈٹائی کے ساتھ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور دن بہ دن وہ تجاوز کر رہے ہیں پاکستان میں ہر روز سنتے ہیں خصوصا پنجاب و لاہور میں پہلے کراچی میں تھا لیکن اب پنجاب میں ہر روز ایک خطرناک گینگ بیسیوں مومنین کے قاتل پکڑے جاتے ہیں یا ہلاک ہوتے ہیں جیسے گزشتہ روز خبر آئی کہ ایک گینگ لاہور میں رفتار کر کے انہوں نے فن نار کی ہے اور ان کے جو عامال تھے وہ بھی ذکر ہوئے ہیں کہ کن کن کو انہوں نے شہید کیا ہے اور جتنے ہلاک ہو رہے ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ موجود ہیں یہ سب بشر کی تدبیر ہے یہ سب زیاء الحق کی تدبیر اور زیاء الحق کے وارثوں کی تدبیر ہے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لئے اور اگر نوزباللہ کوئی پاکستان کو تباہ کرنے کی تدبیر کرتا تو اس سے زیادہ خطرناک نہ ہوتی جتنی پاکستان کو محفوظ کرنے کے لئے اس ملعون نے اور اس کے ساتھیوں نے تدبیر کی اور وہ حفاظتی تدبیر آج نابودی کا سبب بن رہی ہے آج بھی جو ان کو اگر ہلاک کیا جا رہا ہے یا گرفتار کیا جا رہا ہے تو تشیعیو کے قتل کے جرم میں کسی کو نہیں پکڑا جا رہا ایک فرد بھی تشیعیو کے قتل کے جرم میں نہیں پکڑا جاتا نہ ہی اس کو جرم سمجھتے ہیں اب آپ توجہ کریں پیرس میں حملہ ہوا اور اس سے پہلے بیروت میں ہوا ایک دن پہلے بیروت میں اسی گروہ نے حملہ کیا دوسرے دن اسی گروہ نے پیرس میں حملہ کیا پاکستان میں کسی نے سنا بھی نہیں کہ بیروت میں حملہ ہوا ہے جبکہ بیروت میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ کئی گناہ زیادہ ہوئی ہیں پیرس سے پیرس میں جو ہوا دہشتگردی ہے بیروت میں جو کچھ ہوا وہ دہشتگردی نہیں ہے کسی نے بھی نہیں کہا دہشتگردی ہے کیونکہ بیروت میں یہ حملہ بیروت کے شیعہ نشین علاقے میں ہوا زاہیہ میں ہوا زاہیہ تشیعیو کا مرکز ہے وہ علاقہ چونکہ وہاں ہوا پس دہشتگردی نہیں ہے کیا دائش نہیں ہے انہی ہی نے کیا جنہوں نے پیرس میں کیا پیرس کے حملہ دہشتگردی ہے انسانیت پر حملہ ہے بشریت پر حملہ ہے بیروت پر حملہ یہ ان کا حق دفاع ہے جو ان کو کرنا چاہیے ٹھیک ہوا ہے اس حد تک جنایتکار ہیں دنیا میں تشیعوں کے قتل کو نہ دہشتگردی میں نہ جرم میں شمار کرتے ہیں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے جب یہ خطرہ ثابت ہوتے ہیں حکمرانوں کے لئے خطرہ ثابت ہوتے ہیں اپنے عربابوں کے لئے اس وقت ان کو گہرتے ہیں ان کو مارتے ہیں باہر کے جس بہانے سے بھی یہ شر کم ہو غنیمت ہے لیکن اس سے یہ خوش فہم ہی پیدا نہ ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گے چونکہ جتنے ختم ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ موجود ہیں خب آپ نے دیکھا کہ ایک مجرم کو مارا اس کے جرم میں پنجاب کے وزیر داخلہ کو انہوں نے شہید کر دیا شجاہ خان زادہ کو اور اس ظلم کے پاداش میں جو قاتل تھے مجرم تھے وہ ابھی تک محفوظ ہیں کیونکہ وزیر داخلہ نے پنجاب کے مقتول وزیر داخلہ نے شروع کیا تھا ان کے خلاف کام کے ان کا صفایہ کیا جائے تو اسی کو راستے سے ہٹا دیا گیا پس ہیں موجود ہیں قوی ہیں جہاں چاہتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں اور جب اوپر والوں کے لئے خطرہ بنتے ہیں پھر کسی حد تک نے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ پاکستان کی حفاظت کا بشری نظام ہے جو ساری جماعتوں نے مل کر یا اہامیوں نے مل کر بنایا تھا پاکستان محفوظ کرنے کے لئے پرائیویٹ لشکر بنائے جائیں جہادی لشکر بنائے جائیں وہ جہادی لشکر جو ہر بیڑیے سے زیادہ برے ثابت ہوئے پاکستان کے لئے بالخصوص و راج پوری دنیا میں پھیل کر ہر طرف تباہی پھیلا رہے ہیں یہی ہماکت ترکی نے کی ہے ترکی سعودی عرب اور قطر عالمی دہشتگردوں کے بڑے حامی ہیں ترکی نے خصوصاً جو رول بدلہ ہے پہلے ترکی کو شوق تھا یورپی یونین میں جانے کا کہ ایشیا سے اپنا رابطہ کاٹ کے چونکہ ترکی کا بڑا حصہ ملک کا ایشیا میں ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک کونہ اس کا یورپ کے اندر ہے اور وہی کونہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں یورپی بنانے کے لئے کافی ہے انہوں نے تحذیب یورپین اپنائی کلچر یورپین اپنایا ماحول یورپین اپنایا سب کچھ بن گئے لیکن یورپ نے انہیں قبول نہیں کیا بہر کیف یہ موجودہ جو حکومت ہے عرصے سے دس بارہ یا اس سے زیادہ عرصے سے قائم ہیں یہ وہ حکومت ہے جس کا سعودی عرب سے تعلق ہے یہ وہی لوگ ہیں جو سعودی عرب میں ملازم رہے ہیں رجب طیب اردوغان باقیدہ سعودی عرب کا ملازم رہا ہے عبداللہ گل سعودی عرب میں ملازمت کرتے رہے ہیں بینکار رہے ہیں بینک اومین کے شیر ہیں ابھی بھی اور یہ ایک نظام کے تحت آئے وہاں اور ترکی کو لیڈر بنانا چاہا مسلمان ممالک کا جس میں پاکستان نے برپور ساتھ دیا پاکستان کی ہر حکومت نے ترکی کو بہت سا رہا اس کو رول مادل اپنا بنایا لیکن اس کام میں ترکی نے پاکستان کو اپنا رول مادل بنایا اور ترکی نے دہشتگردوں کی برپور حمایت کی آخری جرم جو ترکی نے انجام دیا ہے وہ دائش کے مقابلے میں روسی جہاز پر حملہ کرنا ہے کہ روس نے سوریہ میں دائش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور ترکی نے اس جہاز کو نشانہ بنایا جو دہشتگردوں کو نشانہ بنا رہا تھا خوبظہر ہے کہ یہ سب بگتنا پڑے گا انہیں جس طرف جا رہا ہے ترکی یہ ترکی کے لیے شیطانوں کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق چونکہ جو نقشے پہلے باقیدہ ایشو ہوئے ہیں نشر ہوئے ہیں شایع ہوئے ہیں اور ان کے نشاندے ہی بھی کی ہے سالہ قبل مختلف مواقع پر افتگو میں اشارہ کیا تھا کہ باقیدہ طور پر امریکہ میں مشرق وسطہ کے نئے نقشے بنائے گئے ہیں کہ اس طرح اب مشرق وسطہ بنایا جائے گا کیونکہ موجودہ مشرق وسطہ کا نقشہ پرانا ہو چکا ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی صورتحال کے لیے بنایا گیا تھا یہ سیٹنگ کہ کون سا ملک کہاں ہو کتنا بڑا ہو کون سا خاندان کس جگہ ہو اور کیا سسٹم ہو یہ نقشہ فوراں دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکی میں عثمانی خلافت کو توڑنے کے بعد عثمانی حکومت توڑنے کے بعد یہ نقشہ بنایا گیا تھا مشرق وسطہ کا جو اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا اور کامیاب تھا اور جتنے اہداف برطانیہ نے اور امریکہ نے چاہے وہ انہیں مل گئے اب انہوں نے نئے مقاصد متعین کیے ہیں نئے مقاصد کے لیے اس نقشے میں تبدیلی کی ضرورت ہے شطرنج کی بسات کو بدلنی کی ضرورت ہے لہذا اس کے لیے مشرق وسطہ کے نئے نقشے کے مطابق ترکی کو بھی تقسیم ہونا ہے جو ابھی ایک امریکی مندوب نے جو اقوام متحدہ میں ایک عرصہ دراز تک مندوب رہا ہے امریکہ کا جان والٹن اس نے بیان دیا ہے کہ ہمیں ایک اراک کے اندر ایک اور ملک بنانی کی ضرورت ہے اور دائش کو وہاں پابند کر دیں اس ملک کے اندر اراک کا ایک احصہ کاٹ کے اس کو ہم تکفیرستان اس نے سنیستان کہا ہے امریکی مندوب نے اقوام متحدہ کے اندر امریکی مندوب نے یہ کہا ہے اب توجہ کریں کس طرح بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ ایک ملک کے بارے میں اتنی واضح بیان دیتے ہیں کہ ہم اراک کو تقسیم کریں کٹیں اور اس کا ایک احصہ سنیستان بنائیں اور اس کے اندر دائش کو وہاں ختم نہیں کریں تکیل کے وہاں کہیں کہ تم یہاں اسی ملک کے اندر تم نے رہنا ہے یعنی تکفیرستان کے اندر رہنا ہے اس تکر قدر سری باتیں کر رہے ہیں کہ اراک کو کاٹنا ہے اراک تین ملک بننے چاہیے کردستان بننا چاہیے شیعہستان بننا چاہیے سنیستان بننا چاہیے سعودی عرب کو تقسیم کرنا ہے پاکستان کو تقسیم کرنا ہے یہ باقیدہ سٹرٹیجی ہے جو انہوں نے اعلان کی ہے نشر ہوئے ہیں یہ ان کے بہت سارے میگزین میں بہت سارے اپنے نشریاتی اداروں میں اس کو انہوں نے عام کیا ہے یہ ان کے پلاننگ ہے اور اسی کے تحت شروع ہیں کروائیوں میں اور ترکی اس کا ایک حدف بنے گا سخت دن دیکھنے پڑیں گے ترکی کو چونکہ جس حد تک لے آئے ہیں ترکی کے موجودہ حکمرانوں کو واپسی اب مشکل ہوتی جا رہی ہے یعنی وہ ذیعہ الحق کی راہ جاری رکھتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں سوریہ کی صورتحال اس وقت اپنی اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے جہاں اب فیصلہ کن کوئی نشست کر کے اس کے اندر سوریہ کے مسئلے کو جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا رائحل ان کی طرف سے رائحل ہے لیکن در حقیقت شاید سوریہ کے لئے مناسب نہ ہو صرف استقامت عزباللہ اور ایران دکھا رہے ہیں جو ان کے رائحل کو قبول نہیں کرتے اور اسرار ہے کہ سوریہ کے عوام جو رائحل یا جو انتخاب کریں وہ رائحل ہیں باہر کے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سوریہ میں یہ مذاکرات سے پہلے کی تیاری ہے مذاکرات سے پہلے کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ جتنی لٹھ مار قبضے میں کر سکتے ہو کرو تاکہ جب ٹیبل پہ بیٹھو تو آپ کے پاس کافی مواد ہونا چاہیے مٹھی آپ کی بری ہوئی ہونی چاہیے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ بارگیننگ کر سکو اور زیادہ سے زیادہ لینڈین کر سکو یہ اس وقت سوریہ کا مسئلہ باقی محاذ کسی آپ تک ٹھنڈے ہیں اور سوریہ کا محاذ زیادہ اس لئے گرم کیا گیا ہے تاکہ اس کے انڈ کی طرف جانا چاہ رہیں مایوس ہو کر البتہ ناکام ہو کر وہ ناومید ہو کر چونکہ انہوں نے سوریہ میں حملہ شروع کیا تھا ایک ہفتے کے وعدے پر کہ ایک ہفتے کے بعد یہاں تکفیرستان بن جائے گا اور پھر ساتھ ہی فوراں عراق اور ساتھ ہی لبنان اور اس طرح ایک بڑا تکفیرستان بنیں گا جو ان کی ایمہ پر حکومت کرے گا لیکن وہ ساری تدبیر جس طرح اللہ کا فرمانہ ہے ما کرو ما کراللہ یہ تدبیر کرتے ہیں شیطان اور اللہ کی بھی تدبیر ہے اور اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی تدبیر ناکام ہے اور ناکام ہوگی انشاءاللہ جو اہم رویدات درپیش ہے وہ اربعین ہیں حضرت سید الشہداء علیہ السلام و شہداء کربلا علیہ السلام کا یہ دن و یہ مناسبت چہلم کے عنوان سے و اربعین کے عنوان سے جو ازاداری کا ایک حصہ ہے اب اس کے تاریخی پہلو الگ احسیت رکھتا ہے اور اس کا جو ازا کا پہلو ہے وہ الگ احسیت رکھتا ہے لیکن اس وقت خصوصاً ان آخری ایک دو سالوں میں گزشتہ سال اور ام سال اور انشاءاللہ اہندہ سال جو رخ چہلم کی ازاداری نے اختیار کیا ہے وہ امید ہے کہ انشاءاللہ باعث بنے گا کہ پورے دنیا میں جہان میں جو مقصد تھا ازاداری کے قیام کا اور اس نہزت اور تحریک کے آغاز کا خدا کرے انشاءاللہ اسی میں بدل جائے کہ نظر آ رہے ہیں آثار اس طرف رخ و رجان ہیں ازاداری صرف احساسات کو تسکین دینے کے لیے نہیں ہیں کہ سوگوار آدمی ہوتا ہے غم کی شدت ہوتی ہے اس شدت کو کم کرنی کے لیے تازیت کی جاتی ہے عزا کی جاتی ہے سوگ کیا جاتا ہے کچھ لوگ آتے ہیں جس کو ہم یہاں پر کہتے ہیں پرسہ دینا پرسی کی ازاداری ایک رسم ہے پرسہ دینا یعنی صاحبِ عزا سے جا کر اظہارِ ہمدردی کرنا اس کو پرسہ کہتے ہیں اب ہم مثلا کہتے ہیں غم میں شدت سے نڈال ہیں اور ہم جا کر انہیں تسلیعہ دیتے ہیں کہ آپ صبر کریں آپ گبرائنی پرسہ دینا اس کو کہتے ہیں مثلا ایک ماں کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور وہ بہت ماں غمزدہ ہے شدت غلبہ ہے اور نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے نہ معمول کے کام کر رہی ہے تو اڑوس پروس والے لوگ جو معمول کی حالت میں ہیں یہ جا کر ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ بی بی آپ بے حوصلہ نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں اللہ آپ کو عجر دے اللہ پر بروسہ کریں یہ باتیں کرنا ہے اس کو پرسہ کہتے ہیں پرسہ پرسش سے ہے یعنی حال اوال پوچھنا اور تھوڑی حوصلہ افضائی کرنا تسلیع دینا خب کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ حوصلے میں ہیں اور بی بی بہت بے حوصلہ ہو چکی ہیں اور ہم جا کر دیں گے حضرت زہرہ کو حوصلہ یا حضرت زہرہ نے ہمیں حوصلہ دینا ہے بی بی نے ہمیں حوصلہ دینا ہے یہ پرسہ رسم ہے کہ جن لوگوں کا دکھ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ دکھیا کو جا کر دلاسہ تسلیع دے دیتے ہیں یہ نہیں ہے ازاداری کا مقصد کہ ہم لوگ بالکل نارمل لوگ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان مناسبتوں پہ بی 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 بہت دکھیا ہو جاتی ہیں تو ہم جا کر ان کی حوصلہ حضائی کرتے ہیں کہ آپ صبر کریں اور آپ حوصلہ رکھیں یہ نہیں ہے مقصد ازاد عزیزان مقصد ازاد اگرچہ ازاداری کی حقیقت روشن ہے خود کلامِ معصومین علیہ السلام میں یہ سلسلہ جنہستیوں نے شروع کی اب آداز قیامِ مقدس سید الشہدہ تسلسلِ قیامِ امامِ حسین علیہ السلام ہے قیامِ امامِ حسین علیہ السلام رسم نہیں ہے رزم ہے کربلا میں بزم نہیں برپا کی سید الشہدانے بزم کربلا مسلم امام حسین علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہو او میں کربلا میں ایک بزم برقرار منعقد کرنا چاہتا ہوں تم بھی شریک ہو جو اس بزم کے اندر یا او میں کربلا میں ایک رسم آغاز کرنا چاہتا ہوں اور او تم بھی اس رسم میں آ کر شریک ہو جو سید الشہدانے واضح طور پر مدینہ سے آخری روز یومِ آشور تک اثرِ آشور تک رزم کی اور رزم کی دعوت بھی دی رزم کرنے جا رہا ہوں نبرد کرنے جا رہا ہوں مبارزہ کرنے جا رہا ہوں تاقود کے خلاف ظلم کے خلاف اشرہ کی مجالس میں اشارہ کیا تھا آپ مومنین کی خدمت میں جنہوں نے ان مجالس کو سنا ہیں وہاں یہ نکتہ عرض کیا تھا کہ غور کریں ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں امام حسین بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں ہم کیوں نفرت کرتے ہیں اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ یزید قاتل آلِ رسول ہے آلِ رسول کو کیوں یزید سے نفرت ہے امام حسین علیہ السلام کو کیوں یزید سے نفرت ہے یہ سوال کبھی بھی نہیں اٹھایا اور نہ سوچا ہے اگر اس سوال اٹھا کے اس کا جواب تلاش کر لیں پھر ازاداری اور ہم ازادار صحیح جہت میں آ جائیں گے اگر اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے سید الشہدہ اس وجہ سے یزید سے نفرت نہیں کرتے کہ یزید نے آلِ رسول میں سے کسی کو قتل کیا تھا اس وقت تک تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا آلِ رسول میں سے پس کیوں مخالف تھے سید الشہدہ کیوں دشمن تھے یزید کے کربلا میں قتل ہوئے آلِ رسول اس کے بعد ہمیں یزید سے نفرت ہو گئی بعض شعراء ہیں کہ لکھتے بھی ہیں کہ اب ہمیں فلاں سے بھی نفرت ہے فلاں سے بھی نفرت ہے فرات سے بھی نفرت ہے فلاں سے بھی نفرت ہے کیوں کہ آلِ رسول تشنا تھے فرات نے پانی نہیں دیا خب یہ شاعری ہے آپ کو آلِ رسول کو فرات نے پانی نہیں دیا فرات سے نفرت ہو گئی دجلہ نے پانی نہیں دیا دجلہ سے نفرت ہو گئی آسمان نے بارش نہیں برسا ہی آسمان سے نفرت ہو گئی زمین نے چشمہ نہیں ہوگا بڑا پیدا کیا زمین سے نفرت ہو گئی یہ شاعری ہے آپ کو جس سے نفرت ہونی چاہئے نہ آسمان سے نفرت کرو نہ زمین سے نفرت کرو نہ دجلہ و فرات سے نفرت کرو نہ دریاؤں سے نفرت کرو نہ ہماؤں سے نفرت کرو اللہ نے یہ نفرت کی خاصیت ڈالی ہے یہ ہدیہ خدا ہے یہ نفرت اس کی طرف متوجہ کرو جس کی طرف خدا کہہ رہا ہے عدو کی طرف دشمن سے نفرت کرو اگر نفرت بانٹ دی زمین و آسمان اندر زمین سے نفرت آسمان سے نفرت کر لی تو پھر ظالم سے کون نفرت کرے گا ستمگر سے کون نفرت کرے گا تاغوت سے کون نفرت کرے گا قرآن کا حکم ہے یہ نفرت تاغوت سے ہونی چاہیے یہ نفرت ظالم سے ہونی چاہیے امام حسین علیہ السلام کو جس دلیل سے یزید سے نفرت تھی اسی دلیل سے ازادار حسین کو بھی یزید سے نفرت ہونی چاہیے تاکہ ہم پیروِ حسین ہو جائیں ورنہ ہماری نفرت کی اپنی دلیل ہو امام حسین کی نفرت کی اپنی دلیل ہو بھلے ہم بھی شریک ہیں نفرت میں لیکن ہماری دلیل اپنی ہے ہم دلیل میں امام حسین کے پیروکار نہیں ہیں جس دلیل سے امام حسین نفرت کرتے ہیں اسی دلیل سے ہمیں بھی نفرت ہو امام حسین کو نفرت کیوں تھی کیونکہ تاغود تھا کیونکہ ظالم تھا کیونکہ ستمگر تھا اس لیے یزید سے امام حسین نے نفرت نہیں کی کہ اس نے امام حسین کے اموال لوٹے یا امام حسین کو نقصان پہنچایا یزید سے اس لیے نفرت تھی کہ حادِ خدا پائمال کی ہے دینِ خدا پائمال کیا ہے اس لیے یزید سے نفرت تھی ہماری بھی یہی دلیل ہونی چاہیے اور اگر یہ دلیل بن جائے نفرت کے لیے یزید سے اس دلیل سے نفرت کریں پھر ایک یزید اس نفرت کے سامنے نہیں ہوگا بلکہ ہر زمانے کے یزید سے نفرت ہوگی ہر دور کے یزید سے نفرت ہوگی عزاداری کو سید الشہدانے اور وارثانے سید الشہدانے سانی زہرہ نے امام سید ساجدین علیہ السلام نے یہ جہد دی کربلا کو جہد دی عزاداری میں بدل کر تحریک بنا دی نہزت بنا دی تمام یزیدوں کے مقابلے میں کربلا کا قیام قرار دیا اگر فقط عزاداری نہ ہوتی اور کربلا کا واقعہ ہوتا یہ یزید ابن معاویہ کے خلاف رہ جاتا بس لیکن قربلا کے بعد عزاداری آج تک اور قیامت تک اس سے فقط یزید ابن معاویہ نہیں بلکہ وہ یزید جو کسی کا بھی ابن ہو یزید ابن امریکہ ہو یزید ابن برطانیہ ہو یزید ابن اسرائیل ہو یزید ابن وحبیت ہو یزید ابن آل سعود ہو کوئی بھی ہو یزید یہ اس سے نفرت کا اظہار ہے یہ اس سے نبارد ہے یہ رزم ہے جنگ ہے عزاداری چونکہ کربلا جنگ تھی یہ تو مانتے ہیں نا سب کربلا جنگ تھی کربلا رسم نہیں تھی کربلا بزم نہیں تھی نہ شاعری کی بزم تھی نہ تقریر کی بزم تھی نہ عدب کی بزم تھی جنگ تھی رزم تھی اور جو بھی رزم میں تھا وہ رزمندہ تھا وہ رزمجو تھا وہ رزمگر تھا جو بھی وہاں تھا وہ رزمندہ تھا چھے ماہ کا بچہ وہ بھی وہاں پر رزمندہ تھا وہ بھی رزمجو تھا رزم میں شریک تھا اگر کوئی بی بی تھی مخدرہ تھی خاتون تھی وہ بھی رزمندہ تھی وہ بھی جنگ جو تھی وہاں اگر کوئی بوڑا تھا وہ بھی جنگ جو تھا آپ کے علم میں رہے کہ کربلا میں سب سے محسن ہستی سید و شہدہ کے لشکر میں اس کی عمر سو سال سے زیادہ تھی جن کا ذکر عموماً مجلسوں میں نہیں ہوتا سو سال سے زیادہ اس بزرگوار کی عمر تھی اور وہ بھی رزمندہ تھا وہ بھی رزم جو تھا وہ بھی جنگ جو تھا اس نے بھی رزم کی اور عجیب طریقے سے رزم کی اس نے رزم سے پہلے میدان میں جانے سے پہلے تین کپڑے منگوائے ایک کپڑے سے اپنی کام میری کمر باندھو کے سیدھی ہو جائے سو سال سے زیادہ بزرگ کی کمر سیدھی نہیں ہوتی اور بھویں لٹک کے آنکھوں کے سامنے آگئی تھی اسے دکھتا نہیں تھا اور کہا کہ کپڑا بھویں اٹھا کے میری اور میری پیشانی پہ باندھو تاکہ مجھے کچھ نظر آئے اور تیسرا کپڑا کہا مجھے گھوڑے پہ بٹھا کے میرے پاؤں گھوڑے کے پاؤں پیٹ کے نیچے باندھو تاکہ میں گر نہ جاؤں اور مجھے روانہ کرو خب اس طرح سے وہ رزمندہ تیار کر کے بھیجا گیا عزیز من ایک بھی رسوماتی فرد لشکر سید و شہدہ میں نہیں تھا سب رزمجو رزمندہ رزمگر تھے رزمیاں فوج تھی حتی بی بیاں وہ خطبے بی بیوں نے پرسے کا ایک بھی خطبہ نہیں دیا کسی بی بی نے رزم کے خطبے دیئے ایک بی بی نے بھی پرسے کا خطبہ نہیں دیا رزمیاں خطبے دیئے کربلا میں بھی راستے میں بھی کوفہ میں بھی شام میں بھی آپ پڑھیں وہ خطبے موجود ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں متعلیہ کریں ان خطبوں کو رزمیاں خطبے ہیں ان خطبوں سے دہل گئے یزید دہل گیا اور وہ تسلسل ہے اسی تسلسل کا نام عزا ہے اس کی مناسبتیں ہیں آشور ہو تو بھی مناسبت ہے عزا کی چہلم ہو تو بھی مناسبت ہے عزا کی اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آئمہ اطحار دیگر آئمہ کا سوگ نہیں مثلا علی علیہ السلام کی شہادت پہ آئمہ سوگوار نہیں ہوتے تھے امیر المومنین کی شہادت پر امام حسین کا سوگ ہوتا تھا رسول اللہ کی وفاد پر امام حسین کا سوگ ہوتا تھا امام باکر کی شہادت پر امام حسین کا سوگ امام صادق علیہ السلام نہیں کیا کسی کی بھی شہادت ہوئی مناسبت جو ہی بنی مجلس امام حسین کی ہے عزا امام حسین کی ہے کیوں اس لیے کہ عزا ام حسین رزم ہے اور امام اطحار یہ رزم ہر مناسبت پہ چاہتے تھے اور ہر مناسبت پہ یہ رزم کی اور شروع کروائی اب بعض لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں چہلم آیا ثابت ہے ثابت نہیں ہے آیا بی بیاں آئی تھی کربلا نہیں آئی تھی روٹ کیا تھا خب جو بھی تھا تاریخی احسیت ہے اہل تحقیق مطالعہ کریں انہیں معلوم ہو جائے گا لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ خوب ایک مناسبت ہے اور اس مناسبت میں صدیوں تک یہ مناسبت رسم تھی چہلم رسم تھا لیکن ان چند سالوں سے چہلم رسم بن گیا ہے رسوماتی بھی جاتے ہیں شریک ہوتے ہیں بعض لوگ جاتے ہیں چہلم کے کربلا میں مشرف ہوتے ہیں جا کر واپس آ کر واقعات بیان کرتے ہیں ہمیں اتنی مٹھیانت بھری گئیں اتنا دبایا گیا اتنا ہمیں مساج دیا گیا ان کو کربلا میں مساج نظر آتا ہے لنگر نظر آتا ہے راستے بھر میں کھانے دیئے گئے خوبزہ رہے ہیں ہوتے ہیں لوگ شوقین لیکن ان کے اسنا میں رزمندے بھی ہوتے ہیں ان کے اسنا میں رزمجو بھی ہوتے ہیں اس وقت یہ چہلم خصوصا یہ پیدل جو جانا ہے نجف سے کربلا مومنین کا تمام طبقات کا دنیا اس کو ایک رزم سمجھتی ہے اب دشمن بھی اس کو رزم سمجھتا ہے اور یہ روخ اس کو مل رہا ہے ہر چند مخت مخلوط ہوتا ہے رسوماتی بھی ہوتے ہیں بزمیاں بھی ہوتے ہیں رزمیاں بھی ہوتے ہیں لیکن جو غالب پہلو اس پہ ابھی آ رہا ہے جس وجہ سے بزرگان کی علماء دین کی بھی تعقید ہے کہ یہ کام کیا جائے یہ رزمیاں ازاداری رزم یزید کے خلاف یزیدیت کے خلاف ستم کے خلاف اس دلیل سے جس دلیل سے حسین علیہ السلام نے رزم کی اس دلیل سے ازاداری رزم بنی تمام یزیدوں کے خلاف تمام نظام اہای تاغوت کے خلاف یہ عربعین کی روح ہے یہ روح چہلم ہیں اور تمام ممالک کے اندر بھرپور طریقے سے ازا ہو جلوس ازا ہو تقریریں ہو نوحے ہو اور سب رزمیاں رزمیاں نوحہ رزمیاں مرسیہ رزمیاں سخن رزمیاں اگر آپ پرسہ دیں گے پرسے کا مطلب کیا ہے یعنی ہم اپنے معمول میں ہیں نارمل ہیں اہلِ بیت ابھی تک نہیں سمبل سکے اور ہم انہیں کہیں گے بی بیو آپ حوصلہ کرو اللہ آپ کو عجر دے ہم ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں ہم ان کو دلاسہ دے رہے ہیں ہم ان کو تسلیہ دے رہے ہیں کبھی غور کیا کریں ان جملوں کے اندر جو ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں ہم پرسہ دے رہے ہیں پرسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم آئے ہیں لبیک کہنے نہ پرسہ دینے اس لیے کہ بی بی نے طلب کیے ہیں مانگے ہیں او ناصرین او ہمارے ساتھ اور دائمان رہو میدان کے اندر یہ پرچم حسین ابن علی ہمیشہ سر بلاند رہے یہ پرچم رزم ہے یہ پرچم بازم نہیں ہے نہ پرچم رزم ہے علم علم رزم ہے سیدو شہدان یہ علم رزم کے لیے دیئے بہت سارے سالاروں کو دیئے اور پرچم سالار ہی اٹھائیں سالار پرچم اٹھائیں کس کے سالار رزم کے سالار انہی کو حق بنتا ہے یہ پرچم اٹھائیں جچتہ ان کے ساتھ ہے پرچم کی شان یہ ہے علم کی شان یہ ہے رزمندہ یہ پرچم اٹھائیں جو یزیدیت کو پکار سکے للکار سکے ٹھہر سکے میدان میں وہ یہ پرچم اٹھائیں اس کو سر بلاند رکھیں خطرات بھی ہیں ہر سال پہلے سال کی نسبت زیادہ خطرات ہیں ظاہر ہے عراق کی جو صورت حال اس میں زیادہ خطرات ہیں کہ انشاءاللہ خدا وان تبارک وطاللہ تمام ظاہرین کربلا کو پروردگار انشاءاللہ اپنے افس و امان میں محفوظ رکھے انشاءاللہ اور دیگر دنیا میں ہر جگہ جہاں ہوا ہے ہوا ہے دباؤ ہے ازاداری کے اوپر ازاداروں کے اوپر بانیان ازاد کے اوپر اور وہ بیجا دباؤ ہے نہیں ہونا چاہیے اس دباؤ کے مقابلے میں بھی کسی نے کوئی ردعمل نہیں دکھایا یہ دباؤ بلکل بیجا ہے کہ عرصے سے قائم مجالس وہاں پر آ کر کچھ بانیان سے لکھوا کے لے جاتے ہیں ہم جلوس نہیں نکالیں گے ہم مجلس نہیں کریں گے تاکہ اپنی وفاداری کا حضور جا کر ثبوت دیں اور یہ جھوٹے وعدے دے کے جاتے ہیں جی اس سال آپ اگر لکھ دیں چھوٹی مجلس نہیں کریں گے اگلے سال ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان غیر محفوظ ہے نامن ہے آمن برقرار کرنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ازاداری کنٹرول کی جائے ازاداری کم کی جائے ازاداری محدود کی جائے ازاداری ازا خانوں میں دکیل دی جائے گھروں کے اندر ہو یہ پاکستان کو محفوظ بنانی کی بشری تدبیر ہے اس سے پاکستان خطرے میں تو پاکستان ختم کرو گے یا دہشت گرد ختم کرو گے آپ اگر یہی پالیسی اوپر تک بنا لی آپ نے جو ازاداری کے بارے میں تو بہت خطرناک ہے ملک کے خطرناک ہے اگر پاکستانی قوم کو خطرہ ہے تو پھر افاظتی تدبیر یہ کہ قوم ختم کر دو یہ غلط ہے ازاداری کو اگر خطرہ ہے تو ازاداری کو محفوظ بناو محفوظ بنائیں خود ازادار محفوظ بنانے کا ایک طریقہ یہ کہ سب شریک ہوں ظاہر چیلم کی چھوٹی نہیں ہوتی نہ جائیں آپ دفتروں میں چیلم کے روز نہ جائیں تمام مومنین جہاں مجالس ہو رہی ہیں جلوس ہو رہی ازاداری کے اس دن خود چھوٹی کریں آپ بے شک تنخواہ کٹتی ہے مشکل ہوتی ہے کٹ جائے ایک دن کی تنخواہ اس سے کیا حرج آپ ویسے بھی شادیوں کے لیے بچوں کے لیے اور اپنے تعلقات کے لیے تو کرتے ہیں چھوٹیاں کرتے ہیں جب جی میں آتا ہے وہ ایک چھوٹی امام حسین کے لیے کر لیں آپ حفاظتی انتظام کریں مومنین برپور شرکت ایک بڑی حفاظت ہے برپور شرکت حفاظت ہے گاؤں میں ہیں تو برپور شرکت کریں شہروں میں ہیں برپور شرکت کریں ان جلوسوں کو بانیوں کے نام نہ کریں کہ فلاں کا جلوس اور فلاں کی مجلس یا خطیبوں کے نام سے محصوم ہیں یا بانیوں کے نام سے ہم اس کی مجلس میں نہیں جاتے چونکہ بانی فلاں ہیں ہم اس کی مجلس میں نہیں جاتے جو کہ عزیز من عزائ حسین ہیں عزاداری امام حسین ہے اور تو عزادار امام حسین ہے یہ نہ دیکھ کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے جہاں بھی اگر آپ کے شہر میں ایک نمائندہ عزاداری ہے اس میں شریک ہو جائیں لحسانس کسی کے نام پر بھی ہے اس کی پرواہ نہ کریں آپ اور گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کر مناظر دیکھنا عزاداری میں شمار نہیں ہوتا انٹرنیٹ سے کلپ دیکھ لینا عزاداری شمار نہیں ہوتی باقیدہ فیزیکلی شرکت کرو جاؤ بچوں کے ساتھ جاؤ خانوادے کے ساتھ جاؤ تاکہ عزاداری اس جہت میں جائے جس جہت کے لیے سید شہدہ نے قیام کیا تھا قیام اور عزاداری کا رخ ایک ہو جائے قیام کا رخ رسومات کی طرف نہیں تھا قیام کا رخ فقط بزم کی جانب نہیں تھا سواب کی جانب نہیں تھا قیام کا رخ قیام کا رخ تاغوت کے رخ بھی اسی سمت میں ہونا چاہیے انشاءاللہ جو کچھ عرض کیا کہ ایک دو سالوں سے بزرگان کی تدبیر سے رہبران کی تدبیر سے